اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ بھی کہ گازہ کے اندر اسرائیل گز گیا ہے ریپورٹ دیکھیں آپ ہماس پر سرجکل سٹرائک کی شروع ہماری سے زیادہ حاصل بڑی سسارا رہیو کتر دیکھر ہوئے ہماری کو بڑی زیادہ خمال جدا جدا اپی سرجیکال سטריیک خوچھ گھنٹو میاسلي دھماکہ ہم تیریم اللہ حمس اش طوفت کبھا خیسلنو الفے مخابلین وزوت رکھا اتخالہ بمقبیل אנחנו نیرخیم لکنیسہ کرکعی نیتن یاہو نے ٹریلر دکھایا پچھر دکھائیں حماز کا وجود مٹا دینے کی قسم خائے ازرائیل نے گازہ میں گراؤنڈ آپریشن کر کے حماز اور اس کے ہمدردوں کے دل میں خوف پیدا کر دیا ہے اور رات کے اندھیرے میں نائٹ ویژن کیمرے کی یہ تصویر اس حقیقت کی تصدیق کر رہی یہ ویڈیو IDF یعنی اسرائیلی دیفنس فورس نے جاری کیا ہے یہ اسرائیل اور گازہ کے بیچ اتری سیما کا ہے اس ویڈیو میں سڑک پر قریب 12 ٹینکوں اور بکتربن گاڑیوں کی کتار نظر آ رہی پھر ان میں سے کچھ ٹینک سیما پر لگی بار کو پار کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں اپنی جگہ لینے کے بعد ٹینک سے کچھ دوری پر ایک دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور ٹینک سے گولا داگا جاتا ہے پھر سکرین پر دھماکے سے کئی مارتیں اڑتی نظر آتی ہیں اپنے مشن کو بورا کرنے کے بعد اسرائیلی سینہ کی یہ ٹینک واپس اسرائیل کی سیما میں لوٹ آتے ہیں آئی ڈی ایف نے اس ویڈیو کو جاری کرنے کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی انفینٹری ٹینکوں کے ساتھ اتری گازہ میں گھسی اور اس دوران اسرائیلی سینہ کی گیواتی برگیڈ کی کمان میں آئی ڈی ایف نے اتری گازہ میں کئی جگہوں پر چھاپے ماری کی آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ گازہ میں سرجیکل سٹرائک کے دوران ہماس کے کئی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے اور انہیں تباہ کر دیا گیا جس وقت گیواتی برگیڈ گازہ میں گھس کر ہماس کے خلاف اپنا سرچ اینڈ ڈیسٹروائی مشن کو انجام دے رہی اسی وقت ان کی مدد آئی ڈی ایف کا کمانڈ سینٹر بھی کر رہا تھا اپنے ڈرون کیامروں کی بدولت کمانڈ سینٹر سے انہیں دشمن کی ہر ایک حرکت کی خبر مل رہی تھی اس دوران کمانڈ سینٹر מבית ہوں کے ساتھی ادھיקاری ہوں کے حاصلہ بھی بڑاہ رہیت پیشل بیزدینسی گازہ پر اسرائیل تباہی کا بارود برسا رہا ہے پچھلے بیز دن سے گازہ کا آسمان کالے دھوئے کے گوبار سے ڈھکا ہوا ہے پچھلے بیز دن سے اسرائیل گازہ پر اتنی بمباری کر چکا ہے کہ گازہ کی بہو منزلہ امارتے تاش کے پتوں کی طرح ڈہتی جا رہی ہے اور شہر خندر میں تبدیل ہو چکا ہے سات اکتوبر کو اسرائیل پر ہوئے آتنگ کی حملے کے بعد پریدان منٹری نیتان یاہو نے کسام کھائی ہے کہ وہ حماس کا وجود میٹا کر رکھیں گے ہمارے کا بدمر کرنے کا پریدار صورت سات اکتوبر کو ہوئے آتنکی حملوں کے بعد سے ہی اسرائیل حماس کو مٹانے پر طولا ہے کازہ پر ہو رہے تابر توڑ ہوائی حملوں نے حماس کی کمر توڑ دی ہے اس کے کئی آتنکیوں کو مرنے کے بعد قبر بھی نصیب نہیں ہوئے اس کے کئی کمانڈر بھی موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں آئی ڈی ایف نے ایک اور ویڈیو جاری کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی وائیو سینہ کے فائٹر جیٹس نے بدوار کو حماس کے دھائی سو ٹھکانوں پر ہوائی حملے کی اور ان کے ان حملوں میں حماس کے کئی ٹھکانیں سرنگوں کے نیٹورک اور راکٹ لانچر پوزیشنیں تباہ ہو گئیں اسرائیل کے گازہ میں گھس کر حماس پر سرجکل سٹرائک کی تصویریں دیکھنے کے بعد ایک بات تو تیہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کے بھی جاری جنگ اب ایک ایسے خطرناک موڑ پر پہنچ گئی جہاں سے اب جنگ اور بھی زیادہ بھیشن اور بھی زیادہ وناشکاری ہو جائے گی